بہت ساری چیزیں جو عورتیں اور مرد جو اگر خالی اللہ نے یہ وقت ان کو دیا ہے وہ اپنا استعمال کرے اور میں بار بار اپنے سپیچس میں کہتا ہوں بہت ساری خواتین نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے فالتو کاموں کے لیے اور دین کو مکمل چھوڑ چکا ہے جبکہ امت مسلمہ کی اکثر خواتین کماتی نہیں ہیں مرد کما کر لاکر دیتے ہیں لہٰذا آپ گھر میں ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں گھر میں تو آپ فری بیٹھے ہوئے میں جانتا ہوں گھر میں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں ان کو پال ر ہو رہے ہیں کچھ لوگ کھانا بنا رہے ہیں کچھ لوگ فلاں کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس ٹائم کو ڈیڈیکیٹیڈلی کچھ اچھے کنسٹرکٹیو اسلام کے کام کے لیے کیجئے دین کو سکھنا اور سکھانا سب سے افضل کام ہے آپ کا جس میں عقید ہے توہید کو سکھنا سکھانا شرک کیا جاننا اس کا علمہ حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا دوسرا دیگر مسائل کو آپ سکھنا کتنی افسوس کی بات ہے ہماری عورتوں کے پاس اخبار پرنے کا وقت ہے ہاں سمارٹ فونز کو ایک ایک دو دو گھنٹہ یوز کرنے کا وقت ہے ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے لیکن بنیادی مسائل سجدے سہو کو نہیں پتا بنیادی مسائل خود کے تحارت کے والے میں نہیں پتا ہے پتہ نہیں کس کی باتیں سن کے کب سے زندگی بھر پورا عمل چال ہوئی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں کریں گا اس خالی وقت کی چلو یہ بھی ہو گیا آپ کا اپنے آپ کا اپنے ڈیولپ کر لیا پھر بھی خالی وقت ہے تو آس پڑوس میں آپ سیکھے سکھا یہ دین ان کی دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے اپنی بہنوں کو اپنے سہلیوں کو اپنی والدین کو اپنی ماں باپ کو اپنے بہن بائیوں کو اپنے بھتیجوں اور بھنجوں کو جو کہ آپ کے محرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کی تربیت ان کے بارے میں وہ کرنا پلاننگ کرنا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کئی کام ہے اس کے بعد بھی ٹائم اگر مل رہا ہے اللہ نے کام والی دیتی مالدار عورت ہے آپ سوسائٹی میں آپ کا ایک مقام ہے پیسہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو بچوں کے اس کو چھ اعلانی کے لیے جد و جہد کیجئے موقع نہ ملے تو کم اس کو نیت تو کرے اس لیے کہ نیت کا بھی عجر ملے گا انسانوں کو جو اس انسان کے نیت کو کسی کام کرنے کی لیکن مجبور ہو جائے نہیں کر پائے اللہ اس کو عجر دیں گا اس کا آئیے اس کے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم کو جنگ پہ جانا ہے کچھ لوگ جنگ میں نہیں آسکے کیونکہ ان کا سواری نہیں تھی اور جنگ ایسی تھی گرمی ایسی تھی کی پیدل ممکن نہیں تھا تو نبی اکر ہم کو پہنچی وہ ان کو پہنچی صحابہ نے کہا یہ کون لوگ ہے بیٹھے تو مدینہ میں سواب تو ہمارے سفارے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سواری کے نہیں ہونے کے وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آسکے یہ پوری نیت تو یہ نیت کا فائدہ عورتیں بھی اٹھا سکتی ہے ایک اور حدیث سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا کہ ایک انسان جس کی نیت تو پختہ کیوں مزد جا کے نماز پڑھے لیکن اس کے بڑھا ہاپے نے اس کو مجبور کر دیا وہ مزد نہیں آسکتا اس کو اس کو بھی انشاءاللہ با جماعت نماز کا ساؤں ملنے گا چونکہ اس کے نیت مزد جانے کی تھی یہ مسئلہ بیمار کے لیے بھی لگا سکتے ایک بیمار مرد ہے جس کو مزد میں جا کے نماز پڑھنا فرض ہے نہیں پڑھ سکتا بیچارہ اگر نیت شدید ہو اللہ اس کو مزد میں نماز کا عجر دیں گا انشاءاللہ آپ ہج کو نہیں آسکتے لیکن شدید خواہش ہے اللہ عجر دیں گا انشاءاللہ تو یہاں عورتیں خالی ہیں شدید خواہش علم سکھنے سکھانے کی چلو سیکھرے لیکن شوہر باہر جانے نہیں دیتا گھر کے حالات ایسے نہیں کہ باہر جائے نیت تو رکھو اللہ موقع دے تو میں لوگوں کو بتاؤں مجلسوں میں دعوتوں میں چلے جائے تو تب بتا لے دیکھو مسلمان عورتوں اپنی وقت کا آپ کو بہت زیادہ اچھا فائدہ اٹھانا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتیں دیئے سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں ہر عورت نے دائ یا ہونا چاہیے دین کو سکھ کر لوگوں کو سکھانا چاہیے چونکہ اللہ نے آپ کو بولنے کی نعمت بھی ہم سے زیادہ دی ہے بات کرنا ہے نا کسی نے ایک بار کہا کہ بھا جوک سنائی ہے ایک آدمی آگے کھڑے ہوئے بولے ایک جھاڑ کے نیچے دو عورتیں خاموش بیٹھی ہوئے ہیں جوک ہے ارے ایک جھاڑ کے نیچے دو مکی عورتیں بھی رہیں گی نا مکی تو ابھی خاموش نہیں چالو رہیں گا ماشاءاللہ بولنے کی نعمت ہے نا غلط نہیں بول رہا ہوں لیکن بولنے کی نعمت یہ بولنے کی نعمت کو کیا صرف چغلی غیبت اور عام بات کے لیے استعمال کریں گے آپ اپنی باتوں کو انیلائز کیجئے اس کا ریزلٹ نکالیے اس پر ریسرچ کیجئے کتنی بار آپ گناہ کے کاموں میں اس بات کو استعمال کرتے ہیں اور نیچی کام مو نہیں کھلتا آپ ایسی بھی میں نے عورتیں دیکھی جو بولتے نہیں ہوں مردوں کو تو بھی تھوڑا مزید جاتے جمعہ خدبے میں جاتے اجتماعت میں جاتے تو وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ تبارک اللہ بولنے کی عادت نہیں عورتوں میں تو کچھ ہیچ نہیں کیا اچھے لگ رہے جی تم دوسری عورت بڑی تھی کچھ تو بولو آگے نہیں ہوں کچھ حرام آتی ہے ماشاءاللہ بولنا انشاءاللہ شرم ہوتی ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو بولت نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا بولنا ضروری ہے واجب ہے آپ کو درود پڑھنا ضروری ہے سب سے چھوٹا یہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے درود پڑھنا جب نام آ جائے تو آپ کا لیکن وہ بھی نہیں آتا بولنے کی صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کرو زیادہ کرو اچھے سے کرو لہٰذا جو خاتن گھر پر ہیں کام کو نہیں جاتی ہے دن بھر شہر باہر ہیں بچے بھی نہیں ہیں تو ایسی عورتوں کو بور ہونے کے بدلے خوش ہو جانا چاہیے اپنے وقت کا صحیح فائدہ دانا چاہیے کام کر لیا ہو گیا یہ ان تمام عورتوں کے لئے جن کو اولاد نہیں ہیں ان تمام مردوں کے لئے جن کو ابھی کام نہیں ہیں یا پھر مجبور ہے تو بیمار ہے کام ہے لیکن بیماری ساتھ نہیں چھوڑتی تو گھر میں رہتے ہیں اپنے ٹائم کو پلان کیجئے صبح جلی اٹھنے کی عادت باقی رکھئے حجر کے بعد پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چالو رکھئے پھر ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد لوگوں کو سکھانے کا سلسلہ چالو رکھئے کچھ دنیا وی علم حاصل کرنے کی جستجو اپنی باقی رکھئے کبھی بھی یاد رکھی علم سکھ پورے اور خالی متر یہ سیکھتے جائیے بڑھتے جائیے سیکھتے جائیے دنیا آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائیں کچھ نہیں تو کم از کم بدھار میں ایک راؤن مارکہ ہوں گے تو سیکھوں گے دنیا سے تم کچھ نہ کچھ میں نے کہا عورتیں بدھار جا کے لیکن آپ سیکھیں ہوں گے دنیا سے تو آپ کو سیکھنے کا مرحل رکھنا تو ان عورتوں کو بھی کہوں گا جو فری ہے ان مردوں سے کہوں گا جو فری ہے جو گھر میں خاص طور سے گلف وغیرہ میں مرد وغیرہ چلے جاتے کام کے لئے عورتیں گھر میں پورا ٹائم ہوتی کچھ کام نہیں ہوتا لینڈ لائیو جیجئے اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت میں کھپا دیجئے اپنے آپ کو علم حاصل کر میں کھپا دیجئے درست اجتماعات وغیرہ ہوتی تو وہاں جائیے خود سیکھئیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو سکھائیے کچھ نہیں ہو سکتا اگر وہاں نہیں کر سکتا تو یہاں فون کر کے کم از کم سکھائیے انڈیا میں آج کل تو ارے آن لائن آپ سنائیے نا غیبتیں سنا رہیے چغلیاں کر رہیے کل کیا ہوا بہن کا کیسا چل رہا بہن بھئی کیا کر رہا فلاں یہ ہو رہا انہیں مار رہا کہ نہیں مار رہا اس کا رشتہ کا چل رہا اس کا چکر کا چل رہا فلاں کا یہ فون لگا گی ولی نا آج میں نے یہ پڑھی کل یہ کتاب ہوئی کام تو کرنا ہے بھئی پلائن لائف کو جینا ہے ورنہ عمر کے بارے میں سوال ہونے والا پہلا سوال اللہ کے پاس جب انسان کھڑے ہوں گا جامع ترمیزی کی روایت ہے پہلا سوال زندگی کہاں لگائی دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی زندگی کہاں لگائی وقت کہاں گوایا پوچھونے والی ہر آدمی سوچے اور اپنی اپنی تیاری کرے تو لہٰذا میں کہوں گا بور مت ہوئیے وقت نہیں ہے مومن کے پاس بور ہونے کا اور خالی وقت نہیں ہے خوب استعمال کیجئے اور آنی والی نسلوں کے لئے تیاری کیجئے آپ کے بچے نہیں دوسروں کے بچوں کے لئے تیاری کیجئے آپ کے رجpacedار دوسروں کے رج場 کے لئے مدد کیجئے آپ کو ضرورت نہیں دوسروں کے لئے کام کیجئے تو خاص طور سے خالی عورتیں جن کے اثر وقت ہیں مالدار عورتیں جن کو کام نہیں کرنا جن کا فری ٹائم ہے آرگنائز لائف جیو کتنی رسورسز میں ایسی مالدار عورتوں کو دیکھا جن کے شہر کو جن کے دادا سسر سسر کو لاکھوں کروڑ روپے اللہ نے دیا ہے آپ کے حکم پہ گاڑی آپ کے لئے کھڑی ہے لیکن کبھی یہ گاڑی دین کے لئے نہیں نکلی آج تک آپ کے حکم پہ کچھ ہو سکتا ہے کبھی یہ چیز نہیں ہوئی آپ کے ایک بولنے پر آپ کے لئے دس بیس تولے کی چیزیں تو یوں مل جاتی کبھی یہ دین کے لئے کسی مسجد کی تعمیر کو دیکھ کر کسی مدرسے کو دیکھ کر کسی یتیم خانی کو دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ آج میں اس کے لئے کر دیتا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں شعور نہیں پیدا کیا امات الممن کیا خرش کرتی تیا صحابیات کیا خرش کرتی تیا ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرش کرتا تھا اور ہمارا معاملہ کیا ہے ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ ایسا کچھ کرنا پڑھیں گا یہ پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا بہت سنجیدہ ہونا ہے سیریس تھوٹ رکھنا ہے کام کرنا ہے تو سکائیز دا لیمٹ بلتے نا آسمان حدیں ہیں اس کی نیکیوں میں جانے کے لئے آگے بڑھئے خالی وقت مال دولت اثر رسوق چوانی طاقت صحت کا اولاد کا فائدہ اٹھا لیجئے چلے جائیں گی نا پشتائیں گے مرتے وقت کچھ کام نہیں آنے والا اللہ تعالی ہم کو اس کی سمجھتا فرمائے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ